درابو صاحب انہوں نے کہا کہ روایتی حدود سے باہر جا کر انہوں نے منشے کا اظہار کیا ایک کھاکا پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ ہمیں بتایا کہ ایک نیا فریمورک بجٹنگ کے لیے ادھت ضروری ہے میڈیا میں کام کرنے والے کچھ ہمارے دوست شاید انہوں نے پڑھا بھی ہو یہ بجٹ یا نہیں لیکن حکم فرمایا کہ یہ ہسٹارک ہے اور ریولوشنری جب میں نے یہ سنا کہ آپ ایک نیا فریمورک پیش کر رہے ہیں بجٹنگ کا مجھے لگا کہ شاید حصے کی نظر پیدا ہوئی ہو اس سرکار میں آپ میں آپ ان حقائق کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ بتائیں گے جن کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ہماری ریاست کے عوام خاص طور پر نوجوان پیڑی کو میرے خال میں آپ میرے ساتھ اتفا کر لیں گے پولیٹیکل انسٹینٹی کا ایک بہت ہی اہم کمپاؤنڈن سیکٹر وہ ہے رائزن الارمنگ انیمپرائیمنٹ انڈسٹین اور صاحب یہ بجٹنگ آپ کے پاس جو پیسہ ہے ادھر سے ادھر کچھ آپ ریایت کر لیں گے کسی سیکشن میں بجا ہے لیکن میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی وساطت سے کم از کم ایک پرسپیکٹیو ملے اس خوص کو جانکاری ملے اس سوال کے متعلق اس مسئلے کے متعلق جس نے ایک ایسی سورج پیدا کی ہے جو میری نظر میں آنے والے وقت میں بھی ہمیں خوف زدہ کرتی رہے گی آج آپ جانتے ہیں مانتے ہیں as an economist یہ گروہ کا سوال یہ الگ سوال ہے کہ ابھی آپ جڑے ہوئے ہیں اس فریم سے یہ میری بدقسمتی ہے شاید من نہیں ہے آپ کا ادھر لیکن کیا کریں گے مجبوریہ ہے وہ فریم کیا ہے ابھی ہمارا بی جے پی کا میرا دوست تقریر فرما رہا تھا گیس کنکشن کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا میں یہ یاد لانا چاہتا ہوں ان سے بھی میری طرف جان دے دو کروڑ جابس کریٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا موڈی صاحب کی سرکار نے موڈی صاحب ہمارا جہاں تک انپرائیمنٹ ریٹ ہے ریاست میں وہ باقی ملک کی حدود سے کچھ زیادہ ہی ہے چھوڑ بھی یہ یہ ایکنومک سروے ریالیٹی کیا ہے ہماری ریاست میں کوئی گاؤں نہیں کوئی عراقہ نہیں کوئی شہر کا حصہ نہیں جہاں آپ آج پڑے لکھے بیرزگاروں کی تیرات دیکھ لیں گے وہ بڑھ رہی ہے کیا ہے آپ کے پاس پلان کیا ہے آپ اپنی ایکنومی میں وہ جان کیا دے رہے ہیں کون سی دشا دے رہے ہیں میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کے پاس ابھی کوئی جادو ہوگا تو آپ یک دم کہیں گے میں اتنے لاکھ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کر لوں گا لیکن ایک توقع ضرور ہے آپ سے کہ آپ ایک دشا ہمیں بتاتے اگر دشا بھی آپ نہیں بتاتے لیکن کم از کم اس گمبیر صورتحال کے متعلق حبز کو اجماعت میں دیکھے کیا نہیں کیا کرنا ہے ان پھگرز کو کیا کرنا ہے آپ کے پرکا پٹھا انکم کے بارے میں آپ کچھ بھی کہے جیڈی پی کے بارے میں بھی آپ کچھ بھی کہے اور آج کل ایک رواج بھی ہے کہ فاجن فاجن اعداد شمار بھی پیش کیا جا رہا ہے تو کمر اپ to gross failures نہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ without job creation this is not the question جو advancing economy like americans وہاں بھی یہ سوال ہے jobless growth is meaningless اور ہماری لیاست میں یہ ایک اور ہمارے لیا ہمارے پاس ایکنومی کے وہ سیکٹر آج تک کئی حالات کی وجہ سے میں آپ کو دوشی نہیں تھا رہا ہوں گا لیکن کچھ سمت مقرر کرنی ہے کچھ کہنا ہے جہاں آپ ان نوجوانوں کے بارے میں کچھ امید پیدا کر پائے آج ہماری ریاست کے اندر ہمارے آنریبل ایمیل ایر ہم آنریبل منسٹرز کے پاس ایک لمبی کتارے لگی ہوتی ہے just begin somewhere بکاریوں کی طرح بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان ہم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں روزگار کے بارے میں کچھ کہا جائے آپ خاموش ہیں اس میں آپ نے ذکر تک نہیں کیا ہے اور پھر آپ ریکاوری کی بات کر لیں گے آپ نے تین بجٹ پیش کیے اور تین بجٹوں میں کہا کہ اس میں نیا فن ہے اس میں نئی آپ نے ایک نیا نیا رکھ دینی کی کوشش کی ہے بھلا ہمیں بتائیے کہ اس جاب کے معاملے میں اگر آپ خاموش رہیں تو ہمارے نوجوانوں کا بڑا حصہ ان میں اور زیادہ ناومیدی بڑے گی نہیں تو اور ہوگا کیا اب آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ جو کیجوہ سیزنل ڈیلی ریکڈ ورکھر ارے صاحب میری بھائی آپ نے جب پہلی اسمبلی میں سیشن میں آپ نے بجٹ پیش کیا تب بھی کہانی کہ ہائی پاور کمیٹی ہائی جس کا بولتے ہی زیادہ ہوگا وہ پاور اس پاور کی کمیٹی بنے گی اکس سٹھ ہزار تب بھی تھا اور دوسرے سال میں کیا فرمایا کہ سیونس بے کمیشن نہیں دیا جا سکتا کیا کیا آج تیسرا بجٹ ہے آج کیا فرما رہے ہیں آپ آپ نے اچھے لفظ کہے ہیں کہ ان بچوں کے بارے میں ان بچوں کے بارے میں جو کیجوہ ڈیلی ریٹڈ ہے جو بے ذکی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ سوال ریگولاریزیشن کا تو ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے ویجز بھی وقت پر نہیں ملے ہیں نہیں ملتے ہیں آج آپ نے کیا فرمایا بھئی دوسرے کمیشن کا نہیں میں شکر گزار ہوں ملاجمین کا انہوں نے مہروانی کی میں سمجھ رہا تھا آپ ان کو مبارک بات دیں گے کہ کتھن حالات میں انہوں نے دفتر سنبھالے کئی جگہوں پر ہمارے ملاجموں نے مرحبا لیکن صاحب آج یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جنہوں نے زمین دی ان کو ہم کنٹریکچوال ریگولاریزیشن کے دائرے میں لائیں گے ویدن دی سیئر ان کا کیا ان کا صاحب کیا وہ جو اکس سٹھ ہزار کی گنتی ہے ماشاءاللہ ہمارے سب سے اعلی افسر چیف سکتی صاحب کی کمیٹی ہے وہ صدارت کریں گے اس کو ٹرانسفر انڈسٹری سے کب فرصت ملے گی ایک ڈی سی کو ایڈیشنل ڈی سی کو ڈیریکٹر کو دو مہلے میں تبدیل کرنا ہے اس بیٹھارے کو وہ یہاں نہیں ہیں وہ ادھر ہے یار ادھر کیا ڈھونڈتے ہو وہ میرے سامنے ہیں چاہ کر رہے ہیں دسکت کرتا ہے چونس فرس کے وہ ایک ایسا خزار کا کیا کرے گا کتنے سال اور گزارنے ہیں آپ نے یہ کہہ کر یہ دلیل بتا کر آپ یاد کیجئے ڈابو صاحب جب آپ گئے پرتا پارک میں وہ ہرسال پر تھے آپ نے اس وقت کہا تھا give me three months تین مہینے نہیں کتنے مہینے وہ بچے ہیں آپ کے کتنے بچے مر گئے ہیں آج تک اس آشا میں یہی کیجوے لیور کس نے لگائے کب لگائے کیوں لگائے میں مانتا ہوں کہ وہ آپ نے سنبھالنے ہیں آپ وہ مایوس پڑے یار منتیں کر لیں گے آج میں میں منت کر لوں گا پھر یہ نہ کہنا دوسرے سال بھی اور کیا معلوم ماشاءاللہ آپ مہینے میں سوچ رہا ہوں آج کچھ عجیب صاحب اینانس منسل صاحب نے ٹائی بھی عجیب رنگ کی پہنی ہے اور وہاں ہمارے ست شرمہ جی نے ٹوپی بھی عجیب پہنی ہے بیرال بیرال چاہی گلت نہیں پہنا ہے سرہ پرنٹ پہنا ہے بیرال بیرال ورکنگ کمیٹی بھی جی پی کا ایک اور فرمان جاری ہوڑا ارے کیا کرے گا ویری صاحب ہمارا اس گتھی کو سلجانے کے لیے کیا آپ کے پاس حکمت ہو سکتے ہیں اینیوے جس بوجھ کے نیچے آپ کے کندے ہیں آج تاریخ آمی سمجھ رہا ہے لیکن یہ جو درد ہے ہمارے قیجوال ڈیلی ویجہر ڈیلی ریشت ان ورکہرز کی صاحب اس کا حل نکالی ہے یہ تیر سکتی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے وہ ڈاٹا جمع کر کے آپ کو دے گا وہ شاید اور آپ کے پاس چیزار سو ہے اور آج تین سال ہوگے دو سال ہوگے اب تک تو ڈاکمنٹیشن ہوئی ہوگی اب پیسلہ لینے کا وقت ہے بابی اربانی یہ جو بڑا حصہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کچھ کیجئے آپ نے مراج موقع کہا عقلبندی سے کام نہیں ہے آج آپ کر نہیں سکتے اور آپ نے دو ہزار اٹھارہ پر چھوڑ دیا ارے کس نے دیکھا تب تک کیا ہوگا کتنے ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں نو بڑی نو اور دو ہزار اٹھارہ میں ایک یاد جہاں نہیں کرا ہوں گا تو پیسہ آپ کہاں کنائے رسورسز آج نہیں ابھی تو آپ نے ایکسیڈ ہزار کو کچھ دیا نہیں تو آپ نے ملاجموں کو کہا کہ وہ دینا ہے ایکسیڈ ہزار والوں کو نہ ان کو منا نہ ان کو دینا ہے اور پھر بجٹری سپیش جو ہیں میرے بھائی وہ تو ایک سال کا ہی ہے نا یہ تقریب بجٹ تو ایک سال کے لیے پیش کیا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ عالم ضرور لیکن آپ پیشن ہوئے یا بھی کرنے لگے بجٹ ان کے بارے میں یہ مجھے خبر نہیں برہر سار جمع کشمیر بای آپ نے بولنا ہی یہ بہت میں سنوں گا جمع کشمیر بجٹ کے بارے میں آنگیبل جیپٹی سپیکر صاحب آپ جانتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کتنی بار ہم نے سوال پیش کیے جمع کشمیر بانک کے بارے میں جب میرے دوست رابو صاحب کے انساعت اور اس وقت مانا نہیں ہمارا سوال ایڈمٹ نہیں ہوا اس سٹاب سے پوچھ لیجئے یہ کہا کر کہ پھلانی مد کے تحت پھلانی کیا کہیں گے کس نسکے کے تحت یہ اس دائرے میں نہیں آتا بلکل نہیں آتا وہ لفظ میں اجتماع نہیں کرلوں گا یہ سوال کی بات نہیں ہے لیکن یہ سوال ہے ایک انسیوشن کے فیوچر کا اس لئے میں کنٹرن ہوں آپ نے ٹھیک کہا میں خوش آپ نے کہا خسارے میں نال پر فارننگ ایسٹ کریپ کیے گئے ہیں بہت اچھا کہا پہلی بار ہمیں تو کچھ کہا گیا کہ کچھ بیماری ہے وہاں کچھ انسیکشن ہوا ہے نہیں تو ہمارے پاس چھگرز ہے it is stopping it is leading i don't know stopping on what leading on what میرے بھائی سب سن رہے ہیں پیرات جیپٹی سپیکر صاحب آج انہوں نے ایکویٹی کے طور پر پانچ سو سے زیادہ کچھ پانچ سو سے زیادہ کروڑ روپے دیئے بیل اوٹ پہ کے کہ جی بیل اوٹ نہ سہی ایکویٹی کے طور پر anyway i am san i am san لگ گیا لگ گیا ان کے ہاتھ میں میں ایکویٹی کا ہی لفظ استعمال کر لوں گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم بحث کریں کبھی اس ہاؤس کے دائرے سے باہر مت رکھ لیجئے جمہو کشمیر بینک کو یہ کمپنی ہے ہماری کمپنی ہے اور اس کمپنی کے دائرے اکتیار میں جب سی اے جی یہاں اپنی ریپورٹ پیش کرتا ہے it mentions جمہو اور کشمیر بینک حضر جب سی اے جی کے دائرے اکتیار میں ہے اور جمہو کشمیر کے عادت ایکاؤنٹس میں وہ لا رہا ہے جمہو کشمیر بینک کو why don't you allow this august house to deliberate to discuss the issues pertaining to جمہو اور کشمیر بینک اس کو holy میں اور کچھ نہیں holy cow holy cow مت بنائیے اس کو تو اس دائرے میں رکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا انسیوشن فائنانسل انسیوشن کس قدر صحت مند ہے کیا کھامیہ ہیں کیا برائیہ ہیں and we will help you in overcoming those problems اور اس کے علاوہ اچھا قدم اٹھایا آپ نے وہ قدم جو ابھی آپ نے treasuries کا سلسلہ اچھا کی لیکن ایک دعویہ اسی کے ساتھ کیا کہ corruption کے خاتمے کہا ہی لیکن آپ نے نہیں بڑی اچھی بات لیکن یہ کہوں گا آپ اتنے ہی درے ہوئے ہیں جتما میں ڈرا ہوا ہوں it is rampant میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کرپشن پر لازمان آپ کی یہ جو عمریبل منسٹر صاحبان ہیں یا عمریبل اور اور صاحبان ہیں پانسپورس اپنے انڈسٹری ناو یہ بازاری بات ہے پرسپشن ہے میں پرسپشن ہے سر میں نہیں کہتا ہوں سچ کتنا جھوٹ کتنا but it's the fact اس پر آپ پوڑا سا ایک ملائزم کو بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم service rules میں بدلاؤ لائیں گے تاکہ اس کی dignity کو بحل کیا جائے ملائزم کو لیکن ملائزم کو اگر آپ پندرہ دن کے بعد دیسا کی کلگام میں ایڈیشنل دی سی کو آپ ساڑھے چودہ دن کے بعد ہی ٹرانسپور کیا ارے صاحب کلگام تو میری جان ہے یار اس میں دور آئے کہا میں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے my point is this provide security to your officers provide security to your employees as well but agriculture agriculture ایک major area ہے production کا آپ نے اچھا قدم اٹھایا آج اعلان کیا لیکن آپس کی implementation کیا ہوگی please میں نے کلتا ہوں دیارات 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 خفتین میمبر سورش آپ سے درخواست ہے یہ I do understand تو سار آپ نے وہ کیا یہ یہ جو انشور امس کا سوال آپ details کیا ہوں گے وہ آپ وقت پر بتائیں گے لیکن امیڈیٹلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ واقعی یہاں اگری کلچر کو بچانا چاہتے ہیں ہاتھی کلچر کو بچانا چاہتے ہیں کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو پوسٹ ہارویسٹنگ انفرسٹریکچر اور سیکنڈلی جو آپ نے ریگولیٹری ایفارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ کیجئے اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم ریسورج کی جو دو یونیورس کیا ہیں انہیں ایکیپ کیجئے پندس دے دیجئے تاکہ وہ ریسورج کر لے یہ جو پیسٹیسائیڈز ہے کیمیکلز کا سوال ہے ان پر کنٹرول کیا جائے میعاری طور پر کسان کو گروور کو یہ دوائیہ ملے آپ نے یہ بھی کہا کہ افروٹ باہر سے ہم تھوڑا سا اس پر قدگل لگائیں گے روک لگائیں گے کیا ہے یار اس نے بڑے اکنامسٹر ہوکر اور اس نے چھوٹی سی بات کہ آپ باہر سے کسی چیز کو تھوڑا سا کم کر لیں گے اس سے یہاں کے چیز کی کالیتی بڑے گی کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ افروٹ اگر آپ کہیں پر بھی جائیں گے آج وہ کالیتی افروٹ ہمارے پاس نہیں ہیں آج وہ افروٹ نتیجتاً اگر آپ کے پاس دس بیس افروٹ ہوں گے دو افروٹ میں سفید وہ مل سکتی ہے لیکن ادروائیس نہ ان کو کالیتی فریم میں لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درامت میں بندشے پائدہ کر لیں بلکہ اس کو آپ اس کے ویلو کو اس کے کالیتی کو بڑھانے کی کوشش کیجئے سار 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 ایک لاس لاس سار کانسٹرکشن ورکر کہنے تو نہیں دیتے ہیں آپ آپ دنگوں نے پہلے ہی فیصلہ کر کے رکھا ہے کہ اس میں نہیں سار ایک چیز آٹیزمز کے بارے میں ہنڈی کرافٹ انڈسٹری کے بارے میں جو آٹیزمز ہمارے ہزاروں ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں اور باقی علاقوں میں آپ نے اچھا کیا آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا بردہ اسے ورکرز میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا ٹو سجیشنز ای ہاں پروائیڈ سوشل سیکیورٹی بورڈ ایک سوشل سیکیورٹی بورڈ انڈی لائنز آف انڈسٹرکشن بورڈ بنائیے آٹیزمز کے بارے میں نمبر وان دوسرے ان کے کوپریٹیو سیار کر لیجئے تاکہ ان کو ایک طاقت ملے گی خوصلہ ملے گے اس انڈسٹری شوڈ ناٹ ڈائی آرٹیزم شوڈ ناٹ ڈائی سر سر یہ گزارش ہے میری اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ پاور ہے نا پاور سر ورکرز کے بارے میں آپ نے اچھا کیا گوڈ آئی اپریشیٹ لیکن جہاں تک یہ جو پاور کا سوال ہے آج مجھے اس میں آپ کی شکل نظر نہیں آئی اس پاور بجل بلکل نہیں آپ آج مجھے شکل آئی ڈلی کی اس میں جارہ آنے بڑھنے نہیں ارے ساہب انران نے کیا کیا آپ بمبی میں پریویٹائزیشن سے ارے ساہب ڈسٹریبیوشن میں ریلائنس کو لایا گیا ڈلی میں اڑی سا میں میری یہ گزارش ہے لاسٹ پر آپ بار بار کہتے ہیں ویری صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا بار بار آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایلائنس کا ڈاکٹرمنٹ ہے یہ سیکھرڈ ہے آج فریڈم ہے ہر ایک کو ایوری باری فری آنا تو یوز دی ورڈ میسیوز دی ورڈ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا وہ دو پروجیکٹس لانے کا نہیں 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 سار ابھی جنویش تک نہیں ہے نہ جن کو دینا ہے ابھی تک وہ طاقتور ہے آپ کی ایلائنس گورنمنٹ سے ابھی بھی وہ ڈیسیجن میکن جو افارٹیز ہے ان دہلی ان پر ان کا زیادہ انفلنس ہے کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں اور میں یہ چاہوں گا اگر آپ مدد بھی حاصل کرنا چاہیں گے from اپوزیشن we will be together اپروچن ٹرائم منشل آف انڈیا تاکہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے رنگر آجن کمیٹی نے آپ نے باقیوں نے یہ مسئلہ حل کیجئے آخر پر یہی بتاؤں گا یا کچھ کیجئے بہت تکریریں سنی ہیں میری بھی اور آپ کی بھی ہمارے عوام چاہتے ہیں ان کی درد میں کچھ کمی آ جائے کچھ کر کے دکھائیں بہت بہت شکریہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کوششگن کچھ knew کےけ